اسلام اللہ کوٹر ایسپورنٹس ہم پڑھ رہے تھے فاسٹر کا چٹر نمبر ٹو اس میں آج ہمارا آٹھاں لیکچر ہے جو کہہ نیٹ وک پروٹوکول نیٹ وک پروٹوکول کیا ہوتا ہے نیٹ وک پروٹوکول اور کمیونکیشن پروٹوکول اس کا نام نیٹ وک پروٹوکول بھی ہے اور کمیونکیشن پروٹوکول بھی ہے is a set of rules for exchanging information between computers on a network یہ کہہ set of rules ہے مطلب کچھ rules کا set ہے کچھ rules define کر دی جاتے ہیں اس کے لئے کہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں کسی ایک نیٹورک میں کسی نیٹورک میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے ڈیٹا ایکسچینج کرنے کے لئے جو رول بنائے جاتے ہیں ان رول تو کیا کہتے ہیں نیٹورک پروٹوپول یا کمیونکیشن پروٹوپول دیتے ہیں The device in a network can not communicate without network or protocol جو device ہوتی ہے نیٹورک سے connect جیسے کمپیوٹر ہو گیا یا بھی پرنٹر ہو گیا یا کوئی بھی ڈیوائس ہو گی جو نیٹورک سے connect ہوتی ہے تو کیا ہو سکتے ہیں کسی بھی پروٹوپول نیٹورک کی پروٹوپول کے بغیر کمیونکیشن نہیں کر سکتے مطلب ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کر سکتے نیٹورک پروٹوپول کی کوئی ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ ہے لینڈ پروٹوپول آر از فلوز جو لینڈ پروٹوکول ہے نیٹورک پروٹوکول کے ہمیں کون کون سے ہیں ایتھر نیٹ ہے ٹوکن رنگ ہے اور آرک نیٹ ہے پہلا ہے ہمارا ایتھر نیٹ ایتھر نیٹ کیا ہوتا ہے ایتھر نیٹ is the most commonly used لینڈ پروٹوکول یہ کیا ہے جلدہ تر یوزن والا لینڈ پروٹوکول ہے it uses a high speed network cable and bus topology یہ کس کو یوز کرتا ہے high speed network cable مطلب باسٹ اپولو کی جو cable ہوتی ہے وہ high speed network cable ہوتی ہے یا اس کو مطلب یوز کرتا ہے یا پھر کوئی اچھی سی cable ہو جس میں مطلب data کی speed high ہو اس کو یہ یوز کرتا ہے it is inexpensive and easy to install and manage یہ کیا ہے یہ مطلب زیادہ مہنگا نہیں ہے اس کو install کرنا اور easy ہوتا ہے install کرنا اور اس کو manage کرنا جو ایتھر نیٹ ہے all computers in ethernet use same cable to send and receive data جو ایتھر نیٹ پروٹوکول میں جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ کیا یوز کرتا ہے same cable ایک ہی cable یوز کرتا ہے data کو send کرنے کے لیے اور receive کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے باسٹ اپولوجی میں پڑھا تھا باسٹ اپولوجی میں کیا تھا ایک central wire تھی central cable تھی جس سے کیا تھے سارے computer connected تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا ایک computer دوسرے computer سے اگر communicate کرتا تھا یا data کو send کرتا تھا تو اسی wire کے ذریعے ہی send ہوتا تھا ایتھر نیٹ میں بھی وہی باسٹ اپولوجی والی cable use ہوتی ہے اور اس میں بھی وہی system ہے کہ جو data send یا receive ہوگا وہ ایک ہی same cable سے data send یا receive ہوگا ایک ہی same cable کو یہ سارے computer کیا کریں گے use کریں گے they must follow same rules for communication اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی computer ہوتا ہیں وہ کیا کرتا ہیں same rule کو follow کرتا ہیں ایک ہی route کو follow کرتا ہیں communication کے لئے تو ایتھر نیٹ میں جو مطلب data ہوتا ہے وہ کیسے send ہوتا ہے if two or more computer transmit data at same time اگر دو یا دو سے زیادہ computer ایک ہی time میں data کیا کریں گے transmit کریں گے مطلب دو computer ہیں ایک computer ایک دوسرے computer کو data send کر رہا ہے اور دوسرا computer اسی time میں کسی اور computer کو data send کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا data کیا ہونے کا خطر ہے لاؤس ہونے کا خطر ہے کیونکہ cable ایک ہے اور data کتنی بار send ہو رہا ہے دو بار تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی صورت میں data کیا ہو جائے گا data loss ہو جائے گا data ضائع ہو جائے گا computer checks if the cable is in use تو اس میں ایتھر نیٹ کا rule کیا ہے کہ اسی مطلب اسی چیز کو دور کرنے کے لئے data lost کو دور کرنے کے لئے یہ rule ہے کہ computer کیا کرے گا چیک کرے گا کہ cable استعمال میں تو نہیں ہے use میں تو نہیں ہے یا پھر کوئی اور computer تو data نہیں send کر رہا اگر وہ data send کر رہا ہے تو کیا کرے گا computer data send نہیں کرے گا تو کیا کرے گا تب تک wait کرتا رہے گا جب تک cable free نہیں ہوگی جب تک cable use رہے گی وہ computer wait کرتا رہے گا اور جیسے ہی cable free ہوگی تب جا کے وہ اپنے data send کرے گا transmit کرے گا a computer checks if the cable is in use before transmitting data computer کیا کرے گا چیک کرے گا send کرنے سے پہلے computer check کرے گا کہ cable use تو نہیں ہے cable کوئی اور computer تو نہیں use کر رہا the computer waits if the cable is being used جب تک cable استعمال میں رہے گی computer کیا کرے گا wait کرتا رہے گا it starts transmitting یہ کب data transmit start کرے گا when the cable is free جب cable کیا ہوگی free ہو جائے گی مطلب اس میں کوئی transmitting نہیں ہو رہی ہوگی this process is also called csmcs اس process کو کیا کہتا ہے csmcs carrier sends multiple access with collion detection اس process کو کہتا ہے مطلب کونسا process کہ ایک computer تب تک data send نہیں کرے گا جب تک cable free نہیں ہوگی اس process کو کیا کہتا ہے اور وہ wait کرتا رہے گا تب تک جب تک cable free نہیں ہوگی اس process کو کیا کہتا ہے csma and cs اگلی ہے مرا protocol token ring token ring token ring is also a land technology یہ کیا use کرتا ہے یہ بھی ایک land technology کو use کرتا ہے is it allows network devices to access the network by passing a special signal called token یہ کیا کو use کرتا ہے special signal کو use کرتا ہے مطلب data transmit کرنے کے لئے data send کرنے کے لئے ایک signal کو special signal کو use کرتا ہے جسے کیا کہتا ہے token کہتا ہے token is like a ticket token کیا ہوتا ہے ایک ٹکٹ کی طرح ہوتا ہے a device can transmit data over the network only if it has a token ایک device جو کسی نیٹورک سے connect ہوگی وہ اس وقت data transmit کرے گی اس وقت data send کرے گی جب اس کے پاس token ہوگا تو token کیا ہوتا ہے token ایک ٹکٹ کی طرح ہوتا ہے مطلب ایک ہی ہوتا ہے ایک نیٹورک میں ایک نیٹورک میں ایک ہی token ہوگا اسی کو سارے use کریں گے تو جس کے پاس جس کمپیٹر کے پاس وہ token ہوگا وہی data transmit کرے گا کوئی اور کمپیٹر data transmit نہیں کر سکے گا only one token is available in one network that is why no collision can occur اسی وجہ سے کیا ہوگا collision مطلب ٹکراو data loss ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا data کو ٹکراو نہیں ہوگا مطلب ایک ہی ٹائم میں جس کے پاس token ہوگا جس دیوائس کے پاس یا جس کمپیٹر کے پاس token ہوگا نیٹورک سے connected تو وہی data transmit کر سکے گا کوئی اور نہیں کرے گا data transmit کمپیٹر 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 میں کیا کرے گا ایڈ کرے گا پھر اس کے پاس token کیا ہوگا token ایک کمپیٹر سے دوسری کمپیٹر میں پاس ہوگا مطلب ہر کمپیٹر میں ہی وہی token پاس ہوگا اور جس کمپیٹر کے ساتھ اس token میں موجود جو address ہوگا receiving کمپیٹر کا جس کمپیٹر کے ساتھ میچ ہو گیا وہ data وہی پہ transmit ہو جائے گا مطلب وہی پہ send ہو جائے گا the token passes from computer to computer کمپیٹر سے دوسری کمپیٹر سے کیا ہوگا token پاس ہوگا ہر کمپیٹر کو the computer whose address matches with the address stored in the token gets the data کیا ہوگا جو مطلب اس token کے اندر address ہوگا address کس کا ہوگا receiving computer کا address ہوگا اور وہ address جس کمپیٹر کے ساتھ میچ ہو جائے گا data وہی سے receive کر لے گا it then return the message to sending computer to indicate that the data is received اس کے بعد یہ کیا کرے گا جو token ہوگا یہ دوبارہ جس کمپیٹر sending computer جس کمپیٹر نے data send کیا تھا اس کو دوبارہ message کرے گا return message کرے گا کس لیے کہ آپ کا data جو ہے وہ receive ہو گیا ہے مطلب receive کرنے کے لئے confirmation message ہوگا کہ آپ کا data جس کمپیٹر کو آپ نے send کیا تھا اس کمپیٹر پر آپ کا data receive ہو گیا ہے اس کا return indicate message آئے گا ڈیسا پروٹوکول ہے مارا آرک نیٹ آرک نیٹ کیا ہوتا ہے آرک نیٹ سینٹ فار اٹیج ڈیسورس کمپیٹر نیٹ پر it is a LAN protocol یہ بھی LAN protocol ہے it was introduced in 1977 یہ کس میں بنائے گیا 1977 میں بنائے گیا it uses twisted pair coxial cable and fiber optic media یہ کس کو use کرتا ہے یہ cables کی اس ٹائپ ہیں twisted pair coxial cable اور fiber optic یہ کیا ہیں تینوں cables ہیں یہ تینوں cables کو ہی use کرتا ہے twisted pair کو بھی اور coxial cable کو بھی اور fiber optic کو بھی آرک نیٹ تینوں cables کو use کرتا ہے آرک نیٹ uses star bus or combination of these topologies آرک نیٹ کس کو use کرتا ہے star topology کو bus topology کو یا پھر دونوں کے combination کو یا پھر دونوں کے combination کو جیسے کہ دونوں کا combination کونسا تھا tree topology tree topology کیا تھا star topology اور bus topology کا combination پچھلے lecture میں ہم نے پڑھا تھا تو جو آرک نیٹ ہے وہ کس topology کو use کرتا ہے star کو بھی use کرتا ہے bus اور دونوں کے combination کو بھی مطلب tree topology کو بھی use کرتا ہے یہ تھے ہمارے نیٹورک کے protocol best of luck